اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹائم نیوز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جذبات سے لبریز اور آنکھوں میں آنسو لیے بارسلونہ کے سپر سٹار لیونل میسی اس بات کا جواب نہ دے سکے کہ وہ بارسلونہ کلپ کیوں چھوڑ رہے ہیں میسی کا کہنا تھا کہ پیرس سینٹ جرمین میں ان کے شمولیت کے امکانات ہیں لیکن ابھی کچھ بھی تیع نہیں ہو پایا اس سے قبل فٹبال کلپ بارسلونہ نے کہا تھا کہ مالی اور انتظامی مشکلات کی وجہ سے میسی اب بارسلونہ کے لیے نہیں کھیلیں گے بارسلونہ میتوار کو ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں میسی کا کہنا تھا کہ مجھے اور میرے خاندان والوں کو یہ یقین تھا کہ ہم ہمیشہ یہی رہیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کلپ کے ساتھ میرا رشتہ ختم ہونے جا رہا ہے اور اب ایک نیا باب شروع ہوگا یہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ ہے میں اس کلپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا مجھے اس کلپ سے محبت ہے اور میں نے اس لمحے کی کبھی بھی امید نہیں کی تھی گزشتہ برس میں کلپ کو چھوڑنا چاہتا تھا اس برس میں کلپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس لیے مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے جب میں گھر جاؤں گا تب بھی مجھے افسوس ہوتا رہے گا مجھے مزید برا محسوس ہوگا میں ابھی بھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں میسی یکم جولائی سے فری ایجنٹ ہیں جبکہ بارسلونہ کے ساتھ ان کا کونٹریکٹ ختم ہو گیا تھا اس کے دو ہفتے کے بعد ان کا کلپ کے ساتھ قدر کم معاوضے پر معاوضہ تو ہو گیا تھا تاہم یہ معاوضہ میسی کی تنخواہ کے وسائل کے ساتھ مشروط تھا اب میسی فرانس کے پی ایس جی کلپ کے ساتھ معاوضہ کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں جہاں وہ سابق بارسلونہ کے ساتھ ہی نیمار کے ساتھ کھیلیں گے اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس کا امکان ہے لیکن ابھی ان کے ساتھ میرا کوئی معاوضہ نہیں ہوا ہے اور بھی کلپ میرے ساتھ معاوضہ کرنے کے خواہش مند ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی تیار نہیں پایا ہے ہاں بات چیت ضرور جاری ہے میسی کا مزید کہنا تھا کہ میں سب لوگوں کی محبت کا احسان مند ہوں اس محبت کا جو لوگوں نے میرے لیے میرے ساتھیوں اور میرے کلپ کے لیے دکھائی ہے آج مجھے ان سب کو الویدہ کہنا پڑھ رہا ہے بارسی لونہ کے سٹیڈیم کیمپ نو میں ہونے والی اس پریس کانفرنس کے باہر سینکرو شائکین میسی کی ایک جلک دیکھنے کے لیے مجود تھے میسی نے بتایا کہ میں یہاں تاب آیا جب میں بہت چھوٹا تھا میری عمر تیرہ برس تھی آج میں اکیس برس کے بعد کلپ چھوڑ رہا ہوں میرے ساتھ میری ایلیا اور تین بچے بھی ہیں میں نے اس شہر میں رہ کر جو کچھ بھی کیا ہے اس پر مجھے فخر ہے مجھے اس بات پر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ سالوں بعد ہم واپس یہاں آئیں گے کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے میسی بارسیلونہ کے اہم ترین گول سکوررز میں سے ایک ہیں انہوں نے اس کلپ کے لیے 672 گول کیے ہیں اور دس مرتبہ لالیگا ٹائٹل بھی جیتا ہے چار چیمپئنز لیگ جیتی ہیں سات کوپا دل ریز اور بالو دوڑ چھ مرتبہ جیتے ہیں سن دوہزار میں تیرہ سال کی عمر میں میسی نے بارسیلونہ کی مشہور اکیڈمی لا ماسیگا کا رکھ کیا تھا اور دوہزار چار میں انہوں نے اپنا سینئر ڈیبیو کیا تھا انہوں نے اس کلپ کے لیے 778 میچز کھیلے 672 گول کیے جن میں سے 120 چیمپئنز لیگ کے گول ہیں چیمپئنز لیگ میں ان کے گولوں کی تعداد دوسرے نمبر پر ہے سب سے زیادہ گول کرسٹیانو رونالڈو نے کر رکھے ہیں میسی نے اس کے علاوہ 474 لالیگا گول بھی کیے ہیں میسی نے چھ مرتبہ یورپین گولڈن شو انام جیتا ہے جو کہ یورپ کا سب سے زیادہ گول کرنے کا انام ہوتا ہے میسی شاید اب دنیا کے سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی کھلاڑی بننے والے ہیں اکثر کہا جاتا ہے وہ یا تو پیرس سینٹ جرمین یا پھر منچسٹر سٹی جائیں گے مگر اس وقت تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ میسی اپنا اگلا سیزن کہاں کھیلیں گے یاد رہے کہ گزشتہ سال میسی نے بارسلونہ سے کہا تھا کہ انہیں سرگرمیوں میں فری ایجنٹ بننے کی اجازت دی جائے تاہم بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ گرمیوں میں بھی بارسلونہ میں ہی رہیں گے کیونکہ کسی بھی کلپ کے لیے بارسلونہ سے نکالنے کے لیے درکار سات سو ملین یورو کا جرمانہ دینے کی سکت نہیں ہے اور بارسلونہ کا اسرار تھا کہ وہ اس شرط سے دست بردار نہیں ہوں گے بارسلونہ چھوڑنے پر ان کے شائقین نے ٹویٹر پر بھی اپنی مایوسی کا اظہار کیا بہت سے لوگ خوش ہیں کہ ان کے بچپن سے جوانی تک میسی نے بارسلونہ کے لیے کھیلتے ہوئے انہیں انگینت یادیں دی ہیں بہت سارفین کا کہنا تھا کہ انہیں میسی کے کلپ چھوڑنے کا افسوس ہے لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے ناظرین آپ میسی کے اس فیصلے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنی رائے کائزار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے